پرد کے سب سے پرسد مندروں میں سے ایک ہے ماں ویشنو دیوی کا مندر یہ مندر جمہ کشمی راج کی تریکوٹا پہاڑیوں پر بنا ہوا ہے ہر سال لاکھوں لوگ یہاں ماتا کے درشن کرنے آتے ہیں ماتا کا یہ مندر پہاڑیوں کی ایک گفہ میں ستھت ہے جتنا وشو وکیات یہ مندر ہیں اتنے ہی اس مندر سے جڑے رہس بھی ہیں اس مندر کی گفہیں جتنے سندر اور چمتکاری ہیں اتنے ہی رہسمائی بھی ہیں ویشنو ماتا کے اس مندر تک جانے کیلئے بھی ایک گفہ کا استعمال کیا جاتا ہے پرنتو پریٹکوں کی سنکھیاں میں ہوتی بڑوتری کو دیکھتے ہوئے وہاں ایک مانو نرمت گفہ بنا دی گئی ہے جہاں سے وردمان سمیہ میں پریٹک آتے ہیں جب پریٹکوں کی سنکھیاں دس ہزار سے کم ہوتی ہیں تب پرانی گفہ کے دوار کھول دیے جاتے ہیں اور شدہلوں کو پرانی گفہ میں جانے کی انومتی ملتی ہیں پرانی گفہ سے چڑی ایک کتھا یہاں بہت ہی پرچلت ہیں جس کے انسار پرانی گفہ کے اندر بھیرف کا شریر موجود ہیں ماتا نے یہیں پر بھیرف کو مارا تھا اور اس کا سر اڑ کر بھیرف گھاٹی میں جا گرا اور شریر اسی گفہ میں رہ گیا جس کی موجود کی آج بھی یہاں مانی جاتی ہیں اس پراشین گفہ کا مہتو اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہاں پویتر گنگا کی چل دھارا بھی بھیتی ہیں اس چل سے پویتر ہو کر ماتا کے مندر تک پہنچنے کا اثر سو بھگشالی بھکتوں کو ہی ملتا ہے ویشنو ماتا کے مندر میں پہنچنے کے انے کو پڑاؤ میں سے ایک ہے آدھی کواری یہاں ایک گفہ ہے جسے گربچن کے نام سے جانا جاتا ہے مانتا ہے کہ ماتا نے اس گفہ میں نو مہینے بتائے تھے جیسے کی کوئی ششو اپنی ماں کی کوک میں گزارتا ہے یہاں جانے والوں کی مانتا ہے کہ جو بھی وقتی اس گفہ کے درشن کر لیتا ہے اس کا پورا جیون ویبھو اور خوشحالی سے بھر جاتا ہے اور وہ مکتی کو پا لیتا ہے ماں ویشنو کے درشن کرنے کے بعد بھیرف گھاٹی میں جا کر بھیرف کے درشن کرنا انیوار یہ ہے کہا جاتا ہے کہ جب بھیرف کو ماتا نے مرتیو پردان کری تھی تب انہوں نے بھیرف سے کہا تھا کہ جب تک ماتا کے بھکت بھیرف کے درشن نہیں کریں گے ماتا کے درشن پورے نہیں ہوں گے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ماتا کے درشن کرنے آئے بھکت ماتا کے درشن کے بعد 8 کلومیٹر کی کھڑی چڑھائی کر کے بھیرف گھاٹی جاتے ہیں اور بھیرف کے درشن کرتے ہیں ماتا کے درشن موسیقی